اگر میری آماز آپ کے ذہن آلیہ تک پہنچ رہی ہے تو براہ اکرام فرشیدہ پیالے کی ذات کے بار فرمائے اگر میری آماز آپ کے سوڑا اکرام کی تنمیان ہائلنگ ہونا ہے لیازہ زمین کی پسٹی سے لے کر آسمان کی ملنگیوں تک مسکر ماہی سے لے کر آجی ماہ تک تحت سرہ سے لے کر آجی شروعیہ تک جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کے ساری چیزیں تصویح پروردگار کرتی ہیں پتہ چلا ساری بنی امیل کا جس کی تاریخ کرے اسے بیدو اللہ شریف پروردگار کہا جاتا ہے وہ پروردگار جس کی تاریخ کرے اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے وہ محمد محمد جسی تاریخ کرے اسے آلی مردلہ کہا جاتا ہے وہ آلی مردلہ جس کی تاریخ کرے اسے بھی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے بلدہ تکیشتہ بات محمد کرنا ہے میں ایک مطلع اور دو شیر آپ کی بارگاہ میں اس کے بعد شاعرات کے حوالے ایک نشائری کا خدا ہے ایک خدا زہرہ کا ہے ملازم فرمائے شاید کسی لائے کی بات ہو آپ کے ادھانی آریہ تک پہنچانا چاہتا ہوں دیکھئے گا ایک نشائری کا خدا ہے ایک خدا زہرہ کا ہے دو خداوں کو مسلسل آسرہ زہرہ کا ہے ایک نشائری کا خدا ہے ایک خدا زہرہ کا ہے دو خداوں کو مسلسل آسرہ زہرہ کا ہے اب شیر دیکھئے گا بے نیازوں میں کہیں ہوتا ہے آپ اس میں حساب بے نیازوں میں کہیں ہوتا ہے آپ اس میں حساب جو ایک خدا کا ہے سمجھتو فاطمہ زہرہ کا ہے بے نیازوں میں کہیں ہوتا ہے آپ اس میں حساب جو خدا کا ہے سمجھتو فاطمہ زائران کا ہے آئی اتران میں بڑے عدو اتران سے خدای صلی اللہ علیہ وسلم سرکلیس صاحب کی بارگاہ تشکلائیں اور اپنے کلام سے مہدین کے علوہ مدفع فرمائیں باہر حد اترانی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر کر رہا ہوں کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے اور بی بی فاطمہ کی ولادت کی تاریخ بھی گزری ہے اسی کے حوالے سے علی ولی سے جو دشمنی ہے تو قیدو بندے حیات کاٹو مگر یہ ممکن نہیں کہ مرقد میں چین سے کوئی رات کاٹو سزا ملے گی بروز محشر سب کو اپنے اپنے برے عمل کی ندا یہ آئے گی سب سے پہلے فدق کے چوروں کے ہاتھ کاٹو درود بھیجے محمد والے محمد پہلے عمران نے تھا احمد مختار کو پالا عمران نے تھا احمد مختار کو پالا سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا کررار نے حسنین سے شہکار کو پالا کررار نے حسنین سے شہکار کو پالا ہر دور میں سردار نے سردار کو پالا ہر دور میں سردار نے سردار کو پالا ایک پیکر توحید میں خود ڈھال رہا ہے مہدی کو ہجابوں میں خدا پال رہا ہے محمد محمد ماشاءاللہ یہ تھے آپ کے شامن محترم جناب سقلین صاحب جو اچھے اشار سے آپ کو نماز رہے تھے آپ محضوظ ہو رہے تھے چونکہ ایک ماہ کی شال سواب کی مجلس ہے لہذا سرزمین پاکستان سے علامہ محسن نقیوی شہید فرماتے ہیں پی بی زہرہ صلوات اللہ علیہ کی فضیلت کے بارے میں کہتے ہیں کمال وحدت ہے نام اس کا جمال وجہ رسول بھی ہے کمال وحدت ہے نام اس کا جمال وجہ رسول بھی ہے یہ دین و ایمہ کی روح بھی ہے دل و فروع و اصول بھی ہے نوید باب بحشت بھی ہے کلید باب قبول بھی ہے زمین پہ ہوتو علی کی زوجہ فلک پہ ہوتو بطول بھی ہے زمین پہ ہوتو علی کی زوجہ فلک پہ ہوتو بطول ملازہ فرمائیے گا کہ کہتے ہیں کمال وحدت ہے نام اس کا جمال وجہ رسول بھی ہے یہ دین و ایمہ کی روح بھی ہے دلو فروع و اصول بھی ہے نوید باب بہشت بھی ہے قلید باب قبول بھی ہے زمی پہوتو علی کی زوجہ فلک پہوتو بطول بھی ہے یہی سے آغاز ہے امامت یہی نبوت کا خاتمہ ہے نظر اٹھا کر نہ دیکھ آدم حجابِ عشمت میں فاطمہ ہے نظر اٹھا کر نہ دیکھ آدم حجابِ عشمت میں فاطمہ ہے آئی حضرات محترم جناب اجمل کنتوری صاحب کی بارگاہ میں تشریف لارہے ہیں بابا زیبلن نارش علواس استغبار کریں سیٹ کر لو بھئیہ اس کو ایک بار کیونکہ بار بار پھر پریشانی نہ ہو کسی کو ایک سلوات ارشاد ایک مطلع چندش ارز کرتا ہوں کہ تیری تائید میں دو دو پیمبر بول اٹھیں گے تیری تائید میں دو دو پیمبر بول اٹھیں گے زبان کے ساتھ میرے دیدے تر بول اٹھیں گے تیری تائید میں دو دو پیمبر بول اٹھیں گے زبان کے ساتھ میرے دیدے تر بول اٹھیں گے اب شیر حاضر کر رہا ہوں یہاں سے سمات فرمائے کہ انہیں دست کرامت کے ذرا بوسے تو لینے دو انہیں دست کرامت کے ذرا بوسے تو لینے دو وجود خامشی توڑیں گے کن کر بول اٹھیں گے اور شیر حاضر کر رہا ہوں سمات فرمائے کہ زمانہ چھوڑ دے مدھت اگر محبوب دعور کی زمانہ چھوڑ دے مدھت اگر محبوب دعور کی تو پھر قرآن کے حرف منور بول اٹھیں گے اور بطور خاص شیر سمات فرمائے کہ کسے معلوم تھا میراج کی شب عرش آزم پر کسے معلوم تھا میراج کی شب عرش آزم پر خدا سے گفتگو ہوگی تو حیدر بول کسے معلوم تھا میراج کی شب عرش آزم پر خدا سے گفتگو ہوگی تو حیدر بول اٹھیں گے اور چھپاؤ گے کہاں تک تم غدیر خم کی سچائی چھپاؤ گے کہاں تک تم غدیر خم کی سچائی معرخ چب بھی ہو جائیں تو منظر بول اٹھیں گے چھپاؤ گے چھپاؤ گے کہاں تک تم غدیر خم کی سچائی معرخ چب بھی ہو جائیں تو منظر بول اٹھیں گے اور یہ بھی شیر بطور خاص سمات فرمائے لیں حالانکہ ایک تلق سچائی ہے مگر حاضر کر رہا ہوں مورخ چپ بھی ہو جائیں تو منظر بول اٹھیں گے اور اگر کم علم ذاکر کو نہ روکا عہد حاضر نے اگر کم علم ذاکر کو نہ روکا عہد حاضر نے بروز حشر یہ خاموش ممبر بول اٹھیں گے کم علم ذاکر کو نہ روکا عہد حاضر نے بروز حشر یہ خاموش ممبر بول اٹھیں گے بروز حشر یہ خاموش ممبر بول اٹھیں گے اور مقتع سمات فرمالیں کہ میں ہوں مدہ ممدو خدا اس واسطے اجمل میں ہوں مدہ ممدو خدا اس واسطے اجمل حمایت میں میری سارے سخنور بول اٹھیں گے حمایت میں میری سارے سخنور بول اٹھیں گے ماشاءاللہ یہ تھی آپ کے سامنے محترم جناب اجمل صاحب جو اچھے اشار سے آپ کو نواز رہے تھے آپ محضوظ ہو رہے تھے میں دو مصرے پڑھ کے شاعر کو آپ کے حوالے کروں ایک بلند ترین شلوات پڑھ دی ملکر محمد جو حضرات تھوڑا پیسے تشریف فرما ہے گزارش ہے کہ وہ سامنے آ جائیں اس لیے کہ پورا سامنے کا جو جسے یوں کہہ دیا جائے ایک میمنہ ایک میسرہ ایک قلب الاشکر بہت دور تک ہے گزارش ہے اس لیے کہ ہم بلا فصل کے ماننے والے ہیں درمیان میں زیادہ فاصلہ اچھا نہیں لگتا بلند ترین شلوات پڑھ دی ملکر محمد وعالمین اور یہ جملہ میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں کہ اگر موتی بکھرے ہوئے ہوں تو ان کا کوئی مول نہیں ہوتا لیکن اگر یہی موتی یقجہ ہو کر مشلع عبادت پہ آ جائیں تو بے عدب بھی عدب سے تصویع زہرہ کہتے ہیں لہٰذا تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں اس لیے کہ درمیان میں جو خلا ہے وہ پورا ہو جائے ایک بلند ترین شلوات پر دی ملکر محمد وعالمین محترم جناب نیاب بلیعاوی شاہب نے کیا مشرق کہے وہ کہتے ہیں ابباس انکشار کی ایسی کتاب ہیں ملاجہ فرمائیے گا میرے شامنے ماشاءاللہ سے بہت دور دور کی ہستی تشریف فرما ہے سرزمین رودولی سے بھی تشریف فرما ہے سرکار جوتپور کی سرزمین سے تشریف فرما ہے اور مولا کے چانے والے جہاں بھی جاؤں الگ بستی میں یہ دل میں یہ خیال رہتا ہے چاہے کوئی مجھے پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو لیکن دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ غیر بستی میں جو سرور کازادار ملے مجھ کو محسوس یہ ہوتا ہے سگا بھائی ہے لہٰذا اب یہاں سے مشرق سنیے گا محترم جناب نیاب بلیعاوی شاہب نے مشرق کہہ کہتے ہیں کہ عباس ان کے سار کی ایسی کتاب ہیں سرکار دیکھئے گا کہتے ہیں عباس ان کے سار کی ایسی کتاب ہیں جن کے ورق پہ بھائی کو آقا لکھا گیا عباس شاید کسی لائق ہو تیسرے چوتھے مشرے پہ بطور خاص سمات کیجئے گا کہتے ہیں عباس ان کے سار کی ایسی کتاب ہیں جن کے ورق پہ بھائی کو آقا لکھا گیا موجود جبکہ شبر و شبیر تھے مگر عباس کو علی کی تمنہ لکھا گیا موجود جبکہ شبر و شبیر تھے مگر موجود جبکہ شبر و شبیر تھے مگر عباس کو علی کی تمنہ لکھا گیا آئیے حضرات گزارش گزار ہوں علی جناب مولانا رضا زیدپوری صاحب کی بارگاہ میں تشریف لا رہے ہیں مولانا محمد رضا صاحب زیدپوری نعرے سلوا سے استقبال فرمائے محمد ایک سلوات رشاد فرمائے اللہ حضرات چونکہ یہ ایک سلوات پڑھ دے محمد و آلی یہ ماہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے جو مخصوص ہے ہماری شہزادی بی بی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ وسلم جس لئے انہی کے حوالے سے چار مصرے سماعت فرمائے انتہائی چھوٹی بہر کے چار مصرے بطور خاص حضر قدمت سماعت فرمائے دین کا آئینہ مصطفیٰ دین کا آئینہ مصطفیٰ دین کا آئینہ مصطفیٰ اور اس کی جلا فاطمہ اور اس کی جلا فاطمہ اور تیسرا اور چوتھا مصرہ مطور خاص حاضر خدمت ہے کہ نکتے با یقیناً علی نکتے با یقیناً علی اور مفہوم با فاطمہ اور مفہوم با فاطمہ اور چار مصرے اور معصومے عالمیان کی حوالے سے سماعت فرمائے اس کیا ہے کہ دل کی طہارت حق کی عبادت نور کا مہور زہرا ہے دل کی عبادت حق کی دل کی طہارت حق کی عبادت نور کا مہور زہرا ہے اور جو ہے شفیعے روز جزا اس کی دختر زہرا ہے جو ہے شفیعے روز جزا تو جس نے ان کے دل کو دکھایا اس سے حق ناراض ہوا جس نے ان کے دل کو دکھایا اس سے حق ناراض ہوا یاد رکھو اے دنیا والو دین کا مقادر زہرا ہے یاد رکھو اے دنیا والو حضرات یہ آخری چار مصرے ثانی زہرا سلام اللہ کے حوالے سے سمات فرمائے ایک سلوات پر دیں سلام اللہ کے حوالے سے اے باد سبا سنزرا آہستا قدم رکھ اب فکر کے تائر میرے پر تول رہے اب فکر کے تائر میرے پر تول رہے ہیں تو خطبہ تیرے کوفے میں اور شام میں زینب خطبہ تیرے کوفے میں اور شام میں زینب سب لوگ یہ سمجھے کہ سمان اللہ ماشاءاللہ 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 زندہ واد سلامت رہے آباد و شاد رہے مولا آپ کو سلامت رکھے بہت ہی اچھے مصرے آپ کے ذہن نشین فرما رہے تھے محترم جناب علی جناب مولانا محمد رضا صاحب جناب زینب علیہ مقام علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے تھے میں صرف ایک بند جناب زینب علیہ مقام علیہ السلام کے لئے حاضر کرتا ہوں دیکھئے گا جناب زینب علیہ مقام کے ہاتھ پسے پشت بندے ہوئے تھے ایسے عالم میں جو خدبہ دیا ایسے عزادی نے ملاحظہ فرمائیے گا کہ فرماتے ہیں کہ دکھلاؤں میں بندے ہوئے ہاتھوں کا اقتدار ملاحظہ فرمائیے گا انشاءاللہ آپ کی خاموشی کا روزہ ٹھوٹے گا ملاحظہ فرمائیے گا دکھلاؤں میں بندے ہوئے ہاتھوں کا اقتدار توڑوں بسے کان میں خیبر ہزار بار اگر اچھی بات لگے پھر بولیے گا دیکھئے میں زبردستی داد لینے کا قائل نہیں اس لیے کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں لا اقراف الدین جس کے اسلام میں دبر انجبر نہیں ہے اس کے داد میں جبر کیا ہوگا ملاحظہ فرمائیے گا بات اچھی لگے تو میرے ساتھ بولیے گا ورنہ کوئی بات نہیں بلکل خاموش رہیے گا اگر اچھی بات نہ لگے بلکل خاموشی اختیار کیجئے گا میں مصرہ عادر کرتا ہوں کہ دکھلا ہوں میں جناب زینب علیہ مقام فرماتی ہیں دکھلا ہوں میں بدھے ہوئے ہاتھوں کا اقتدار توڑوں بسے کان میں خیبر ہزار بار جذبہ وفا شیار ہے دل فاطمہ وقار جذبہ وفا شیار ہے دل فاطمہ وقار دکھلا ہوں بوت وراب کی بیٹی کا اختیار ارے کہاں بیٹھے آپ میرے ساتھ رہیے گا خدا کے لیے میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ بیت اگر آپ تک پہنچ گئی کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا اگر اچھی بات لگے تو پھر میرے ساتھ بولیے گا ملاحظہ فرمائیے گا کہتے ہیں دکھلا ہوں میں بدھے ہوئے ہاتھوں کا اقتدار توڑوں بسے کان میں خیبر ہزار بار جذبہ وفا شیار ہے دل فاطمہ وقار دکھلا ہوں میں دکھلا ہوں بوت وراب کی بیٹی کا اقتدار دکھلا ہوں بوت وراب کی بیٹی کا اقتدار گربازووں کے زور کی ادنا مشال دوں ساتھوں طبق زمین کے فلق پر اچھال دو گربازووں کے زور کی ادنا مشال دوں گربازووں کے زور کی ادنا مشال دوں گربازووں کے زور کی ادنا مشال دوں ساتو طبق زمین کے فلق پر اچھال دوں آئیے حضرات گزارش گزار ہونی مسئلے کے ذریعے سایا جناب زیغم صاحب زیدپوری کی بارگاہ میں تشریف لارہے ہیں جناب مشویر صاحب زیدپوری کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں تشریف لارہے ہیں بابا جے بلند نارش علواز کا دیا کرنا اللہ مولانا اللہ مولانا وہ مولانا گنامہ یہ شائع دوسر پڑھیں محمد دو آلے محمد کریں بس ایک قطع یا دو قطع ہیں کیونکہ تافیر ہو رہی مولانا بیٹھے ہوں گے سانی زہرہ پہ ختم کیا ہے دوسری کے انبی مرحبا آئینہ قدرت داور زینب مرحبا آئینہی قدرت داور زینب زینب کبھی احمد کبھی زینب کبھی احمد کبھی زہرہ کبھی حیدہ کبھی مرحبا آئینہی قدرت داور زینب کہیں احمد کبھی زہرہ کبھی احمد 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 کبھی سجاد کے شلول لگی احمد کبھی دیکھو وہ لے گئی اسلام بچا کر دیکھو وہ لے گئی اسلام بچا کر زینب دیکھو وہ لے گئی تو ملتا جلتا ہوا قرآن سے لہجہ تیرا ملتا جلتا دوسرے احسانی تشیف نہیں آئے جنابی احمد کبھی دو پڑے محمد وآلہ وحمد احمد کبھی احمد کبھی ایک اور دو دشاہ ترمائے ملتا جلتا ہوا قرآن سے لہجہ تیرا کتنا مضبوط ہے اسلام سے رشتہ تیرا کتنا مضبوط ہے تو بیری دا تُو تھی مگر چادر زہرہ کی قسم قسم میں تھی تابِ نظر دیکھتا چہرہ دیرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ سلام کے لیے جناب زینب علیہ مقام کے دونوں شہزادے جناب عون محمد علیہ مسئلات السلام کے لیے ایک بند حاضر کرتا ہوں ملائضہ فرمائیے گا نکلے جو خیمہ گاہ سے زینب کی محلقہ نکلے جو خیمہ گاہ سے زینب کی محلقہ آگے قدم بڑھائے بانداز لا فتح دیکھا جو بھانجوں میں شجاعت کا ولولا میدہ پہ کی نگاہ اور ابباس نے کہا میرے بھانجوں اب دیر مت کرو کی چڑھائی کی دیر ہے فصلے کھڑی ہوئی ہے کٹائی کی دیر ہے اب دیر مت کرو کی چڑھائی کی دیر ہے فصلے کھڑی ہوئی ہے کٹائی کی دیر ہے ایک بلند تریم شلوات پر دی ملکر محمد والے اس کے آگے کا جملہ میں آپ کے گوست ازار کر دوں ملحظہ فرمائیے گا تلوار یوں چلاو کی لشکر دوہائی دے جنب زینب علیہ مقام فرماتی ہے اپنے بیٹوں سے اور میرے آنو محمد کہ تلوار یوں چلاو کی لشکر دوہائی دے دادے وغا نجف سے علی کی کلائی دے خدا خدا بولتے آئے میرے شاہد خدا کے لیے میرے شاہد بولیے گا تلوار یوں چلاو کی لشکر دوہائی دے دادے وغا نجف سے علی کی کلائی دے بھاگے جدھر یہ موت کا پہرہ دکھائی دے ارے بزدل کہیں کہ غازیوں جرار آگئے کیا ہر طرف سے ہائدرے کر رار آگئے بزدل کہیں کہ ہے بزدل کہیں کیا ہر طرف سے ہائدرے کر رار آگئے آئیے حضرات بڑے عدب احترام کے ساتھ استاد شہرا علی جناب ڈاکٹر رضا مورانی صاحب کی بارگاہ میں تشریف لہ رہے ہیں باوازِ بلند نارش علوہ السلام میرے سامنے بہت محترم مضمع تشریف فرما ہے اور کچھ حضرات ایسے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو کی وہاں نہیں ہونا چاہیئے تھا میں کسی کا نام لیے بغیر ان سے دوزارش کر رہا ہوں کہ وہ لوگ آگے تشریف لیائیں حال میں بہت جگہ ہے یہاں سب آگے کا حصہ خلا پڑا ہوا ہے اور پیچھے آنے والوں کے لیے بھی وہ جگہ چھوڑ دیں اور یہاں آگے تشریف لیائیں نارہِ سلوات اللہ علیہ السلام اللہ علیہ وسلم میں بھی پڑھتا اسی سلسلے کی جنب فاطمہ زہرہ صلوات اللہ علیہ وسلم مگر مجھے صاحب خانہ نے حکم دیا ہے ایک سلام کے لیے میں اس کے چند اشار حاضر کر رہا ہوں یہ پورے سلام کے اشار بزبانِ مظلومِ کربلا ہیں میں حاضر کرتا ہوں سلام کرمائیں گے حضر یہ ہے کہ شہادتوں کے مقدر پہ رکھ دیا گیا ہوں شہادتوں کے مقدر پہ رکھ دیا گیا ہوں میں بے گناہ ہوں خنجر پہ رکھ دیا گیا ہوں شہادتوں کے مقدر پہ رکھ دیا گیا ہوں میں بے گناہ ہوں خنجر پہ رکھ دیا گیا ہوں اور یہاں سے شیع سنیے گا کہ یہ میرا ذکر بھی قرآن کی تلاوت ہے یہ میرا ذکر بھی قرآن کی تلاوت ہے میں ہر زبانِ سخنور پہ رکھ دیا گیا ہوں یہ میرا ذکر بھی قرآن کی تلاوت ہے میں ہر زبانِ سخنور پہ رکھ دیا گیا ہوں میں ہر زبانِ سخنور پہ رکھ دیا گیا ہوں اور شیع سنیے گا کہ کبھی تو پڑھ کے ذرا دیکھو عبرتِ آشور کبھی تو پڑھ کے ذرا دیکھو عبرتِ آشور کلامِ حق کی طرح سر پہ رکھ دیا گیا ہوں کبھی تو پڑھ کے ذرا دیکھو عبرتِ آشور کتابِ حق کی طرح سر پہ رکھ دیا گیا ہوں اور میرے لبو پہ یہاں جب بتا رہے سب سمات فرمائے کے صرف کہ میرے لبوں پہ مہکنے لگا ہے سورہِ قیف کیا کہنے بابا بابا ہے میرے لبوں پہ مہکنے لگا ہے سورہِ قیف مشاقِ نیزہ کے ممبر پہ رکھ دیا گیا مشاقِ نیزہ کے ممبر پہ رکھ دیا گیا ہوں مشاقِ نیزہ کے ممبر پہ رکھ دیا گیا ہوں اور یہ اور بات کوئی فیضیاب ہو کے نہ ہو یہ اور بات کوئی فیضیاب ہو کے نہ ہو چراغِ عقل ہوں ہر در پہ رکھ دیا گیا یہ اور بات کوئی فیضیاب ہو کے نہ ہو چراغِ عقل ہوں ہر در پہ رکھ دیا گیا چراغ عقل ہوں ہر در پہ رکھ دیا گیا ہوں چلیں گے قبلہ عرض کیا ہے کہ یہ میرے غم کی سبیلیں سجی ہیں آنکھوں میں یہ میرے غم کی سبیلیں سجی ہیں آنکھوں میں یہ میرے غم کی سجی ہیں آنکھوں میں متصنہ لبھوں سمندر پہ لکھ دیا گیا یہ میرے غم کی سبیلے تدی ہیں آنکھوں میں میں تسنہ لب ہوں سمندر پہ رکھ دیا گیا ہوں میں تسنہ لب ہوں سمندر پہ رکھ دیا گیا ہوں میں چسنہ لب ہوں سمندر پہ رکھ دیا گیا ہوں اور سبھی حسین ہیں اس کربلا کے مقتل میں سبھی حسین ہیں اس کربلا کے مقتل میں میں ایک سر ہوں بہتر پہ رکھ دیا ہوں سبھی حسین ہیں یہ میرے غم کی سبیلے صدی ہے آنکھوں میں میں چسنہ لب ہوں سمندر پہ رکھ دیا گیا ہوں اور سبھی حسین ہیں اس کربلا کے مقتل میں سبھی حسین ہیں اس کربلا کے مقتل میں میں ایک سر ہوں بہتر پہ رکھ دیا گیا ہوں میں ایک سر ہوں بہتر پہ رکھ دیا گیا ہوں اور سبھی حسین ہیں قربلا شہر حاضر کر رہا ہوں کہ انہیں نہ سمجھو ردائے بطول کے پیوند انہیں نہ سمجھو ردائے بطول کے پیوند میں زخم زخم ہوں چادر پہ رکھ دیا گیا ہوں انہیں نہ سمجھو ردائے بطول کے پیوند مزخ 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 مہوں چادر پہ رکھ دیا گیا ہوں اللہ پندرہ شابان اسی بستی میں جناب تشبیح ابباز صاحب اور جناب امار یاسر صاحب کی جانب سے محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے ہر سال سالہ کزشتہ کی طرح سالہ کزشتہ کی طرح اس سال بھی ہوگا بس جلدی جلدی وہ شورہ جو اس محفل میں انشاءاللہ تشریف لائیں ان کے نام سمات کر لیں ڈاکٹر نایاب ہلوری ڈاکٹر رضا مورانوی صاحب بیتاب ہلوری فخری میٹھی خرشیر مزخ فرنگری حسن مہدی میر پوری ڈاکٹر نایاب بلیاوی ڈاکٹر عرفان ادرولوی رقار سلطان پوری چندن فیضا وادی سلیم بلرام پوری روشن بنارسی اور جناب اجمل کنتوری یہ تمام شورہ تشریف لائیں گے اور شورہ سے پہلے محفل کو برادر محترم علی جناب مولانا علی رضوان صاحب طبلہ خطاب فرمائیں گے نظامت کے فرائض انجام دیں گے جناب زی شاہ ناظمی صاحب تمام حضرات سے بانیان محفل کی جانب سے بسد عدب شرکت کی برخلوز استدعا ہے ایک اعلان اور سمات کر لیں